موسیقی ملکم فرینڈز اروڈا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں بینکنگ پر ویڈیوز ڈالتا آ رہا ہوں سینٹرل ایمپلائیز پار فوجی بھائیوں کے لیے ڈیفینس پورسرز کے لیے ویڈیوز ڈال چکا ہوں آج میں ویڈیو ڈال رہا ہوں ایم ٹی اینل اور بی ایس اینل کے بارے میں اور انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک کے بارے میں 23 اکتوبر بدوار کو کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں کمپنیاں جو دور سن چار کمپنیاں ہیں دونوں گھاٹے میں جا رہی ہیں ان کا ریوائیول پلان تیار کیا ہے سرکار نے اور دونوں کو مرج کرنے کا پلان کر دیا ہے دونوں کو مرج کرنے کا آرڈر کر دیا ہے 23 اکتوبر کو کیونکہ دونوں ہی بہت گھاٹے میں چل رہی ہیں بہت دردشہ میں چل رہی ہیں باقی کی ان کا جو ایمپلائیز کا خرچہ ہے سیلری کا جو ایچ چار کا ایکسپینڈیچر ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے جبکہ باقی دور سن چار کمپنیوں کا پانچ پرسنٹ ہے اسی لیے انہوں نے ریوائیول پلان میں ایک تو سب سے پہلے وی ایر ایس ولنٹری ریٹائرمنٹ سکیم رکھی ہے ایمپلائیز کے لیے جو 53 ایر 53 سال کے ہو گئے ہیں ان کو ساٹھ سال تک ایک سو پچی پرسنٹ پیمنٹ ملے گی ایک سو پچی پرسنٹ سیلری ملے گی پچی پرسنٹ باقیوں سے زیادہ ملے گی تو اس کو پچی پرسنٹ سیلری دے کر نوکریسی علاق کیا جا سکتا ہے تو یہ وی ایر ایس پلان ہے یہ سوائی چھک ہے یہ ولنٹری ہے یہ پورسیبلی نہیں ہے جبرن اس میں کچھ بھی نہیں ہے جبری ریٹائرمنٹ کرنے کا سرکار کا کوئی پروگرام نہیں ہے یہ دونوں کا مرجر ہو گیا دونوں کا ولے ہو گیا ایم ٹی اینل اور بی ایس اینل اور ان میں سٹاف سرپلس ہو جائے گا سٹاف سرپلس ہونے سے وی ایر ایس ملے گی وی ایر ایس سے اپلائیز نکل جائیں گے ان کو بھی اچھا توفہ مل جائے گا اچھا گفٹ مل جائے گا وہ بھی نراج ہوئے بینہ نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اچھا کام کر سکتے ہیں اور جب دونوں کمپنیاں ریوائب ہو جائیں گی کیونکہ ان کا جو ایچ ایر کا ایکسپینڈیچر ہے سیلری کا سٹاف ایکسپینڈیچر کم ہو جائے گا اور یہ پھر ریوائب ہو جائیں گی انہیں کو پندرہ ہزار کروڑ روپیہ سرکار ڈال رہی ہے ریوائبل پلان کے اندر پندرہ ہزار کروڑ دونوں کمپنیوں کو مل رہا ہے اور یہ ریوائب ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے حالات انڈیا پوسٹ پیمٹ بینک جو سرکار کا ہی ایک پوسٹ آفیس کا حصہ ہے انڈیا پوسٹ پیمٹ بینک بنے کو دو دین سال ہی ہوئے ہیں اور اس کی حالت خستہ ہو گئی ہے کیوں خستہ ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے جے سوچا تھا کہ جس ٹائپ کا بجنس ان کے پاس آئے گا جس پرکار کا بینکنگ بجنس ان کے پاس آئے گا وہ نہیں آیا ہے اور سرکار بھی اور پوسٹل دپارٹمنٹ بھی انڈیا پوسٹ پیمٹ بینکوی کسٹمرز کو پبلک کو اپنی طرف کھینچنے میں پھیل رہا ہے کوئی ایسا پلان نہیں کر سکا کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکا ایسی مارکیٹنگ نہیں کر سکا کہ وہ اپنی طرف کھینچ سکے کیونکہ ان کے جو پوسٹ آفیس بیلڈنگز ہیں وہ پرانی ہے شیبی کنڈیشن میں ہے اس میں گرمی بوت ہے ائر کنڈیشن کا نہیں ہے ایم بیئنس اس کا خراب ہے فرنیچر اس کا پرانا ہے بیلڈنگ چو رہی ہے راستہ گندہ ہے پارکنگ کی جگہ نہیں ہے تو کوئی بھی کسٹمر وہاں جانا نہیں چاہتا اس سبھی چیزوں کو دور کرنا پڑے گا آفیس کے ایم بیئنس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ائر کنڈیشن کرنا پڑے گا ستاف ینگ ستاف رکھنا پڑے گا جو پوزیٹوی ٹھنکنگ والا پولائٹ بولنے والا ستاف ہو تو اس کے علاوہ ان سبھی چیزوں کے کارے انڈیا پوسٹ پیمٹ بینک فیل ہو رہا ہے اور اب ریزرب بینک سے انہوں نے رائے مانگی ہے کہ کیا کیا جائے تو انہوں نے اپنا پلان چین کرنے کی بات کری ہے تاکہ اس کو سمال پیمٹ بینک میں کنورٹ کر دیا جائے سمال پوسٹ پیمٹ بینک میں جب کنورٹ کیا جائے گا تو پچی لاکھ تک کا یہ لون بھی دے گا یہ پیمٹ بھی کرے گا رسیب بھی کرے گا اور لون کی فیسلٹی بھی اس کے اندر آ جائے گی ٹوانٹی فائیو لاکھ تک کا لون یہ کریں گے پوسٹ آفیس کا ستاف انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک تو یہ دو اپ ڈیٹ آج میرے پاس آئے تھے تو سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائیز بی ایس اینل ایمپلائیز ایم ٹی اینل ایمپلائیز کے ساتھ میں شیئر کرنا اس کو ٹھیک سمجھا تو ایم ٹی اینل ستاف اور بی ایس اینل کے بارے میں یہ میری پہلی ویڈیو ہے تو مجھے آشا ہے اس کو جہدہ سے جہدہ شیئر کرو گے اپنے ویڈس ایپ گروپس میں فیس بک پر انسٹاگرام پر شیئر کرو گے اپنے دوستوں کے ساتھ مستروں کے ساتھ اور لال رنگ کا سبسکرائب کا بٹن اسے جور تبائیں گے آپ اوروڑا سولوشن چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ابھی میں آپ کے بارے میں بی ایس اینل کے بارے میں ایم ٹی اینل کے بارے میں اور بھی اپ ڈیٹ ڈالنے والا ہوں تو آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا تو اس لیے اس بٹن کو لال بٹن کو سپرائی کے بٹن کو چور تبائیں تاکہ آپ ہمارے کو اپ ڈیٹ آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے تینک کیو ویری مچ